بزار کیونکہ اس جامعہ کے ساتھ اس یونیورسٹی کے ساتھ میرا ایک قلبی لگاؤ ہے میں نے یہاں تعلیم تو حاصل نہیں کی لیکن یہ یونیورسٹی جناب والا میرے بزرگوں کے نام سے منصوب ہے کیونکہ بر سخیر میں پہلی اکامتی یونیورسٹی کی بنیاد شیخ الاسلام حضرت بہاو دن زکریہ نے رکھی تھی اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس زمانے میں ملتان شہر سے لے کر اور پیرا غائب جس کو کہتے ہیں وہاں تک خیمیں لگے ہوا کرتے تھے اور اس میں آپ کے طالب رہا کرتے تھے جو آپ کے مدرسہ بہائیہ سے منسلک تھے جہاں تعلیم اور تبلیغ اور دین اور دنیا کا جو ایک حسین انتزاج ہے اس کو فروخ ملتا تھا میں معذر چاہتا ہوں خواتین و حضرات آپ کو انتظار قویل انتظار کرنا پڑا آپ کا وقت کیمتی ہے سٹوڈنز کا وقت کیمتی ہے ہم اس کو ضائع ہرگز نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پہنچی اور کل رات بہت لیٹ طالبان کی لیڈیشپ ایک بارہ رکنی وقت اپنے سربراہ ملہ برادر کی قیادت میں پاکستان پہنچا اور آج مجھے صبح ان سے مذاکرات کرنے تھے اور مذاکرات کرنے تھے کہ جو سلسلہ گفت و شنید کا آگے بڑھ چکا تھا جو نو نشستیں دوہا میں ہوئی تھی اور وہ معاہدہ جو تقریبا پایا تقبیل کو پہنچ چکا تھا جس سے امید تھی کہ اس خطے میں امن بحال ہوگا وہ تاکتل کا شکار ہو گیا اور پاکستان کی کوشش ہے پاکستان کی کاوش ہے کہ ایک برتبہ ہم پھر اس سلسلے کو اس ڈائلاؤگ کو ریزیوم کریں اور وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے میں یہ کہتے ہوئے مصررت محسوس کر رہا ہوں جنابے گورن صاحب کہ آج کیوں میری ان کے ساتھ نشست ہوئی ہے وہ کوئی سوا گھنٹا کی نشست تھی اور میں اس نشست سے مطمئن لوٹا مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہماری کاوش ہے پاکستان کی کوشش اور کاوش ہے یہ جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہاں سے بات کا آغاز ہو اور اس خطے میں امن و استحقام ہو میں نے آج ان سے دسبستہ یہ گزارش کی کہ چالیس سال آپ نے کرد میں گزارے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں بہت بڑی قربانی دی ہے اور پاکستان نے کوئی کم قربانی نہیں دی آج بھی ستائیس لاکھ افغان پاکستان کا مہمان ہے اور ہم نے اپنے قسم پرسی میں بھی ان کو خوش آمدید کہا اپنے معاشرے کا اپنی حجارت کا حصہ دار بنایا اور اپنے حسینے سے لگایا اور وہ آج بھی یہاں اپنا روزگار بھی کما رہے ہیں اور تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں آج بھی ان کے مریض آتے ہیں اور پاکستان کے اسپطالوں میں ان کا اراد مال کیا ہوتا ہے لیکن کب تک انیس سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور ایک ٹریلین ڈالر دنیا کی سب سے بڑی طاقت گلوبل پار نے استعمال کیا نتیجہ نہیں نکلا اور ہم پہنے سے کہتے تھے اور عمران خان تو پہلے کئی برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کا ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہی کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ وہ نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ آگے بڑھے اور اس خطے میں امن ہو جب امن ہوگا تو روزگار ہوگا تجارت ہوگی سرمایہ کاری ہوگی اور جب سرمایہ کاری ہوگی اور روزگار پیدا ہوگا تو یہاں سے فارغ تحصیل بچے اور بچیاں اپنا مستقبل سوار سکیں گے کیونکہ سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو کھپا سکتے ہیں آپ جب تک ایکانومی گروہ نہیں کرتی روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو سکتے اور اگر ہم نے ان بچوں کو روزگار مہیا کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میشت کا پیہ جو ہے وہ روان دبا ہو ملک پر سرمایہ کاری ہو اور سرمایہ کاری کے لیے ضروری ہے لازم ہے کہ امن و استحکام ہو تو یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کوشش کی ہے کہ بات آگے بڑھے اس پہ کوئی شک نہیں خواتین و حضرات وہ ہیں اور وہ سپوائلرز کیونکہ ایک طبقہ ہے وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ یہ امن و استحکام ہو وہ چاہتا ہے کہ پاکستان الجہ رہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ تعلیم اور صحت اور اپنے بچوں کے مستقبل پر صرف نہ ہو اور وہ ہم ان کو ہماری ترجیحات جو ہیں وہ اور طرف رہیں اور ہماری معاشی ترقی جو ہے جو اس وقت جو ہے جس سطح پہ ہے اگر اس سطح پہ رہتی ہے تو اس ملک میں بیرزگاری بڑھتی چلی جائے گی اگر ہم نے بیرزگاری کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہم نے ایکنومکلی گروہ کرنا ہے اور ایکنومکلی گروہ کرنے کے لیے ہمیں سات سے آٹھ فیصد سالانہ ترقی کم از کم حاصل کرنی ہے تب جا کے اس ملک میں بیرزگاری ختم ہوتی ہے تب جا کے اس ملک میں روزگار کے بواقع پیدا ہوں گے اور یہ سب جڑا ہوا ہے امن و استحقام کے ساتھ جناب اوالا پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے مقالے کا بھی شکر گزار ہوں آپ نے جس کا بیان کیا اور آپ نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم امہ کو یکجہ کریں اور ہم پکھرے ہوئے ہیں یہی کوشش کرنے کی اسی کوشش کے لیے میں آپ کی خدمت پر ارز کرتا چلوں کہ یہ آج ایک موقع ملا ہے میں ملتان کافی دنوں کے بعد آیا ہوں اسی کاوش کو آگے لے کر ہم سعودی عرب آپ کے علم میں ہیں کہ چند روز پہلے وہاں ایک حملہ ہوا تھا آئل کی تنصیبات پر ایک حملہ ہوا تھا اور ارامکو کو ہٹ کیا گیا تھا اور اس سے ایک کشیدگی نے جنم لیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ایک رات میں انیس فیصد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا جب انیس فیصد ایک رات میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو پاکستان کا شہری مہگائی کے پوچھ کے نیچے مزید دبے گا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس خطے کے امن و حشتہ کام کی حفاظت کریں اور اگر دو برادر ملک ہیں اور ان میں اگر کوئی غلط فہمی جنم لے رہی ہے تو اس کو سلجھانے کی کوشش کریں الجھانے کی کوشش نہ کی جائے الجھانے والے تو بہت ہوتے ہیں سلجھانے والے کم ہوتے ہیں آپ کو یہ جان پر خوشی ہوگی کہ آپ کے وزیر آزم نے آپ کے وزیر آزم نے بات سلجھانے کی کی ہے چاہے وہ کران پرنس محمد بن سلمان تھے چاہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تھے اور چاہے وہ صدر روحانی تھے چاہے وزیر خارجہ جواد ذریف تھے چاہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ آدل جبہر تھے ہم سب نے چاہے امریکہ کے وزیر خارجہ سیکٹری اف سٹیٹ مائک پومپیو تھے ہم نے بات سلجھانے کی کوشش کی ہے کیونکہ ہم جاتے ہیں اس خطے میں امن ہو اور ہشتہ کام ہو اور خدا نہ خاستہ اگر یہ کوئی ایک نیا الچھاؤ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات پاکستان پہ تو ہوں گے ہوں گے اس کے اثرات جو اس خطے پہ پڑھتے ہیں جنیوہ جو پاکستان کے موقف کی تائید نہ کر رہی ہو نیرٹیو ہے چینجڈ اور نیرٹیو ہے چینجڈ اب یہ ایک طویل لڑائی ہے یہ ٹی ٹوینٹی میچ نہیں ہے یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے اور ٹیسٹ میچ میں وہی جیتا ہے جس پہ سبسٹنس ہوتا ہے جس پہ کیرکٹر ہوتا ہے وہ جیتا ہے پاؤں تلے پٹیرہ آجائے شکاری کوئی نہیں بن جاتا ایسے کئی شکاری ہم نے آئے آئے دیکھے لیکن جب سبسٹنس ہوتا ہے لاجک سے آپ بات کرتے ہیں تو پھر دنیا آپ کی طرف توجہ کرتی ہے اور دنیا نے آپ کی طرف توجہ کرنی شروع کرتی ہے اب قوم کو محسوس کرنا ہے کہ دو ورلڈ سٹارٹڈ لکن ٹورڈز یو آبی ریلی آبی یونائٹی ریزنیشن کیا آج ہماری صفوں میں وہ دمہم ہے کہ آج ہماری معیشت میں وہ طاقت ہے جو ہونی چاہیے آج بھارت کی طرف لوگ دیکھتے ہیں تو کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ بھارت نے پشلی تین دہائیوں میں سات آٹھ نو فیصد گروت کی ہے آج وہ ایک ایک عرب کی مارکٹ ہے منڈی ہے منڈی کشش جو کشش ہے یہ نہیں کہ آپ کا بیانیاں کمزور ہے آپ کا بیانیاں کمزور نہیں ہے آپ کی جیم خالی ہے جب آپ ہاتھ پھیلائیں گے دنیا کے سامنے جب آپ کشکول لے کے پھریں گے جب آپ آئی ایم ایف کے محتاج ہوں گے تو دنیا آپ پر توجہ نہیں دے گی وہ ساتھی سرائے کی جاہد ہے نا جنہیں گھر دانیں اندھے کملے بھی سے آنے تو آڈے دانیں موگ گئیان تو آڈے دانیں موگ گئیان اور آج تو کنگول کے ایسی قیادت چاہیے دیئے جنہیں دامن صاف ہوئے جنہیں دانیں خزانے مجبانین ذاتی تجوری ہیں جنہیں پاہمین یہ ہے فیصلہ یہ ہے فیصلہ جو قوم نے کرنا ہے یہ ہے فیصلہ جو قوم نے کرنا ہے اور یہ دیفائننگ مومنٹ ہے جنابِ دولزہب یہ پاکستان کی تاریخ کا دیفائننگ مومنٹ ہے اگر ہم نے صحیح سمت میں مور کاتا تو انشاءاللہ سکائیز دیلیمٹ اور خدا نہ خواستہ ہم پھٹک کے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تاریخ نے ملکوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے تاریخ نے یورپ کے جقشے کو بدلتے دیکھا ہے تاریخ نے برلین وال کو گنتے بھی دیکھا ہے تاریخ نے یونیفیکیشن آف جرمنی بھی دیکھی ہے اگر ہماری زندگی میں جرمنی یونیفائی ہو سکتا ہے تو کشمیر آزاد کیوں نہیں ہو سکتا سوچنے کی بات ہے کیوں نہیں ہو سکتا یہ نعرہ اکبر تم نے لگوا دیا کشمیر سے رشتہ کیا لا الہ یہ سبق تمہیں دیا کس نے یہ سبق تمہیں کس نے دیا یہ سبق تم کو اس نے دیا جس کا عرص بنانے تم آئے ہو وہ بہاو دین زکریہ نے کہا لا الہ الا اللہ یہ ان صوفیاء کا قرام ہے یہ ان صوفیاء کا قبال ہے جس نے بر فخیر میں مندر گرائے نہیں مسجد آباد کی ہے اور جب جب انہوں نے اور میں نے سنا کہ آج بھی بی جے پی کی سرکار کا اگلا وار جو ہے وہ بابری مسجد پہ ہونا ہے بابری مسجد کی جگہ وہ رام مندر تعمید کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ حوالہ دیا ڈاکٹر غزم فرمہزی صاحب میں عمر کوٹ کیا اور میں عمر کوٹ میں میں نے جلسہ کیا شرکے مندر میں کیوں کیا اور عمر کوٹ میں کوئی میدان نظر نہیں آتا تھا مجھے اس لیے کہ بھارت کو پیغام دے رہا تھا کہ تم مسجدیں گرانے کا ارازہ رکھتے ہو ہم تو یہاں اقلیتوں کی حفاظت کا عظم کی ہوئے ہیں اور مت بھولو کہ آج بھی اٹھارہ سے بیس کروڑ مسلمان ہے جو ہندوستان میں آج بھی آباد ہے اس راستے پہ نہ چلو جس راستے پہ چل کر تمہیں دکت ہو پانچ اگس کا فیصلہ خواتین و حضرات تاریخ اس بات کی گواہ ہوگی انشاءاللہ کہ پانچ اگس کا فیصلہ جو لرندر مودی سرکار نے کیا وہ اس کی بہت بڑی حماقت تھی وہ کشمیری جو بکھرے ہوئے تھے وہ کشمیری جو مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے آج میں چلنج سے کہتا ہوں ایک کشمیری ایک کشمیری قائد کو یا قیادت کو یا کسی پولیٹکل پارٹی کے نماندے کو نرندر مودی دلی میں یا سرینگر میں لے آئے اور جو پانچ اگس کا اس کا اقدام ہے وہ اس کے حق میں بیان دے دے میں بزارت چھوڑ دوں گا ایک ایک فیصلی محطہ کسی محطہ ہم تاریخ کی طالب علم ہیں اور یہ ہے یہ ہے سوال یہ ہے کیا قوم کو اس کا ادراک ہے کیا قوم سمجھ پا رہی ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کہاں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا قیادت وہ ہوتی ہے جو بھاک جاتی ہے when the iron is hot and when to strike ladies and gentlemen the time to strike has come this is the time to strike because the narrative has changed and the narrative has changed for Pakistan after decades after decades تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کشمیر کا رشتہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وہ آج وہ اتنے زور سے گونج رہا ہے آج 69 یا 60 دن ہے دن اور رات کا کرفیو آجاری ہے کیا خیال ہے حوصلے ٹوٹ گئے نہیں ٹوٹے نہیں ٹوٹے ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں جس دن کرفیو ہٹا تو ان کو اصلیت اور اصلی چہرہ دکھائی دے لے گا اور یہ میں نے ہی کہہ رہا جناب چانسل صاحب یہ غلام نبی آزاد کہہ رہی ہیں غلام نبی آزاد کون ہیں غلام نبی آزاد غیڈر آف ڈی اپوزیشن ہے راجعہ سباہ کا ثابت وزیر آلہ ہے مقبوضہ کشمیر کا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں گیا اور میں چھے دن وہاں گزار کے آیا اور اس نے جب نبی آزاد بیان کی ہے بہت بھیانک نقشہ کھیجا ہے اس نے اور کل اگر آپ نے سابقا چیف جسٹس آف انڈیا کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہو میری نظر سے گزرا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کا میں ایک ہی جملہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو انتاظہ ہو جائے کہ آج آپ کہاں کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں فارمہ چیف جسٹس آف انڈیا کہہ رہا ہے سو خواتین و حضرات یہ حالات ہیں جن کو سمجھنے کی قوم کو ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ قوم جب انشاءاللہ اس کو سمجھے گی اور سمجھ کر جب آگے نکلے گی تو وہ صوفیاء کا جو پیغام ہے آپ نے صحیح کہا صوفی کی اپروچ انکلوسیو ہوتی ہے وہ دھدھکارتا نہیں ہے وہ اپناتا ہے یہ ہے صوفی کی اپروچ اور آج پاکستان کو وہ صوفی اپروچ چاہیے ہمارے ہاں مختلف فیڈریٹن یونٹس ہیں ہمارے ہاں اٹانمی کی پروینشل اٹانمی کی طویل تعریف رہی ہے تیہتر کے آئین سے پہلے اور تیہتر کے آئین کے بعد بھی ہمارے ہاں پروکیل لزم پروینشل لزم ریجل لزم کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں ہے آج بھی ہیں اور کہیں کہیں تو حالات اور واقعات کی ضرورت بھی ہے بہر لوگ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے آج خواتیر و حضرات دنیا میں اسلاموفوبیا ہے آج اسلام کو ایک خاص رنگ میں رگا جاتا ہے آج اسلامی ٹیررزم کی بات کی جاتی ہے what is اسلامی ٹیررزم I want to understand does terrorism have a religion میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ this is ہندو ٹیررزم this is اسلامی ٹیررزم this is buddh ٹیررزم this is nonsense لیکن this nonsense has been sold post 9-11 اور دنیا دنیا نے بائے کیا مسئلتوں کے تحت مفادات کے تحت دنیا نے بائے کیا اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا اور میں آپ کو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا اور یہ معمولی فیصلہ نہیں کیا ہم نے وہاں فیصلہ کیا ترکی ملیشیا اور پاکستان کہ وزیراعظم ملیشیا وزیراعظم پاکستان اور صدق ترکی نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم نے اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنا ہے اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کاؤنٹر نیریٹیف بنانا ہے کاؤنٹر نیریٹیف بنانے کے لیے ہمیں میڈیا وار میں جانا ہوگا اور میڈیا وار کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم تینوں ملک مل کر ایک نیا انگلیش چینل لانچ کر رہی ہیں جو پاکستان تو نہیں جو اسلام کے نکتہ نظر کو اجاگر کرے گا جو اسلام کی تاریخ کو اجاگر کرے گا جو اسلام کے ہیروز کو اجاگر کرے گا جو آپ کو نئی نسل کو بتائے گا کہ ہمارے ہیروز کون تھے انہوں نے کیا حاصل کیا پھر ہم بھٹکے تو کیسے بھٹکے ہم نے واپس لوٹنا ہے تو کیسے لوٹنا ہے اس نسل کے ذہن میں بیج بونے ہوں گے اس نسل کے ذہن میں بیج بونے ہوں گے تب بنے گا نیا پاکستان نئے پاکستان کے لیے نئی سوچ کی بنیاد رکھنی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو چینل جس کا اعلان کیا گیا ہے یہ مقابلہ کرے گا ان کیری کیجز کا جنہوں نے دنیا اور مسلمانوں کے جس کو کہتے ہیں نا جذبات کو مجروح کیا جب حضور کی شان میں کاتون اور گستاخی کی گئی ہم سب کے دلازاری ہوئی خدا کے فضلوں کا رفض پاکستان واحد ملک تھا پہلا ملک تھا جس نے علم اٹھایا ان کے خلاف اور آج پوری او آئی سی اس کی تائید کر رہی ہے ہم نے انی چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور جنہوں نے چانسلر جنہوں نے گورنر بائی چانسلر صاحب اسادساء کرام کل وزیر آزم نے ایک نیا ویجن پیش کیا ہے اف ای یونیفائیڈ سسٹم او ایڈوکیشن انہوں نے کہا ہے ہم بٹے ہوئے ہیں کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے کوئی اردو میڈیم کا ہے کوئی انگلیش میڈیم کا ہے ایک کی تسلیم میں رب نہیں ہے سلوبس ملتے نہیں ہے ذہن نہیں ملتے سوچ نہیں ملتی تعلیم نہیں ملتی کوالٹی او ایڈوکیشن یقصہ نہیں ہے سو ہمیں ایک ایک نئی نسل اور نئی قوم بنانے کے لیے ہمیں ایک یونیفارم سسٹم او ایڈوکیشن دینا ہے ایک ویژن تلپیش کیا ہے اور انشاءاللہ اس ویژن پر ہم جب عمل پیرا ہوں گے تو پھر آپ کی درستگاہوں سے پھر بہاودین زکریہ یونیورسٹی سے انشاءاللہ ایسے بچے اور ایسی بچیاں نکلیں گے جو پاکستان کے محافظ ہوں گے جو پاکستان کے سپائی ہوں گے جو پاکستان کے آنے والے گورنرز ہوں گے جو پاکستان کے آنے والے منتخب نمائندگان ہوں گے جو پاکستان کے ڈاکٹرز ہوں گے انجینئرز ہوں گے پاکستان کی سیول سیویس ہوں گے from amongst your ranks اور انشاءاللہ اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں غزر فرمیدی صاحب کی ایک بات سے کہ اگر ہمارے ہاں جنوبی پنجاب کے لیے ہمارا میرا سوال یہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر رورل اور اربن سلدھ کے لیے ملازمتوں کا کوٹا ہو سکتا ہے تو شمالی اور جنوبی پنجاب کے لیے کوٹا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں کیوں نہیں میرے میرے تل کا بطر میرے تل دا پوتر میرے تل کی جیو کو جا کیوں نہیں مل سکتی مل سکتی یہ ہم بھی ہم بھی ہم نے یہاں رہنا ہے اور یہاں دفن ہونا ہے اور خدا کی قسم میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں جنوبی چانسل صاحب میرا زندگی کا میرا جو آخری جو میرا ہے نا خواب وہ بہاودین ذکریہ یوریورسٹی میں ایز این اونری لیکچرر انہے کا ہے اور میں یہاں بہتا ہوں میں یہاں بہتا ہوں میں یہاں بہتا ہوں تو میں اس کو بہت بڑا اعزاز سمجھوں گا اس وزارت خارجہ سے بھی بڑا اعزاز سمجھوں گا شہر جنابی والا میں آپ سے یہی ارز کرنا چاہوں گا یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے توجہ کی ضرورت ہے بہاودین ذکریہ یوریورسٹی کو وہ توجہ نہیں دی گئی جو بلنی چاہیے تھی الوکیشن کے لیے اس پہ آپ کہیں اس پہ ہائر ایڈوکیشن کا ان کی ذمہ داری ہے اور تاریخ بنوری صاحب جو ہیں کنڈی صاحب مل کے کورڈی پیسوں انشاءاللہ فکر نہ کرو ملکل بکر اپنے لئے نام فکر ایڈوکیشن کا میں آپ سے ملکل میں آپ سے میں آپ سے ہمارے فیکلٹی ممبر باودین ذکریہ اور فائٹ آپ کیس فائٹ آپ کیس کیا کیا بجا ہے کہ میرے ملتان کو وہ توجہ نہیں دی جاتی کیا بجا ہے یہ سوال اٹھیں گے اور ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ پانچ تاریخ وزیر اعلیٰ ملتان تشریف رہا رہے ہیں میں بات کروں میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آپ نے مجھ پر بہت سے احسانات کی ہیں میں اگر بننا شروع کروں تو ایک طبیل فرس بن جائے گی میں آپ کا شکر گزار میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ کی بے پناہ مصروفیات تھیں آج پاکستان کے صدر لاہور میں ہے آپ ترجیح دیتے تو لاہور رہ سکتے تھے اور آپ بہانہ بنانا چاہتے تو بڑا معقول بہانہ ہے آپ کے پاس میں تو آنا چاہتا تھا میں تو آنا چاہتا تھا پس کیا کروں صدر صاحب آگے